بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فوڈ سیکرٹس اللہ بھڑکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پیار دوستو آج میں آپ کے لیے لاہوری توا فرائی فش لے کے آئے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ریسٹورنس والے ہیں وہ کیا ایسا کرتے ہیں کہ ان کی توا فش فرائی سے بہت اچھی خوشپواری ہوتی ہے اور جب ہم نورملی گھر پہ بناتے ہیں تو وہی تقریباً مسالے ہوتے ہیں لیکن خوشپو نہیں آتی کون سے ایسے راز ہیں جو آپ کو نہیں بتایا جاتے ہیں بہت ہی سادہ بہت ہی سمپل سی باتیں ہیں یقین کریں آپ حیران رہے چاہیں گے دھیان سے ویڈیو کو دیکھیں گا سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ تین سے چار ٹیبل سپون میں نے ایملی لی تھی جس کو میں نے بھگو لیا تھا اور اس کا پلپ میں اب یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے مطلب کہ اس کا جو جوس ہوتا ہے ون ٹی سپون اس میں نمک کا جائے گا تین کےجی ہمارے پاس فیش ہے ٹھیک ہے ون ٹی سپون اس میں جائے گا چلی فلیکس مطلب کٹی ہوئی لال میرز اور ون ٹی سپون اس میں جائے گا لال میرز کا پاوڈر یہ دونوں چیزیں اس میں ایڈ ہوں گے چلیں جی اب بہت اہم بات دھیان سے سنیے گا دو ٹیبل سپون خوشت دھنیا لیں گے ہم سابت ٹھیک ہے پین کے اندر بلکل لو فلیم پہ اور ون ٹی سپون سابت کالی میرچ اور یہ ہے زیرا ون ٹی سپون اور بہت اہم چیز اس ریسپی کی اجوائن ون ٹی سپون ہم اجوائن لیں گے اجوائن وہی کام کرتی ہے جو بڑے گوشت میں بڑی لائچی کرتی ہے مطلب بھی اس کی سمیل دور کرتی ہے اور بہت سی شاندار خوشبو لے کے آتی ہے بلکل لو فلیم کے اوپر آپ نے اس کو پکانا ہے بھارکنی کر لینا جلانی لینا اب اپنے پیارے سے چٹو میں اس کو ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم کوٹ لیں گے اور یقین کریے جب آپ اس کو کوٹ لیں گے تو اس کی خوشبو یہ آپ کو بتا دے گی کہ آپ کی ریسپی جو ہے وہ الحمدللہ بہت ہی شاندار ہونے والی ہے اہم بات یہ کہ اس کو آپ نے بلکل پاورڈر نہیں بنا لینا اس کو آپ نے تھوڑا سا دردرہ سا تھوڑا سا دانے دارہ نے دینا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کی خوشبو جو ہے وہ ماشاءاللہ سے آپ کے پورے کچن میں پھیل جائے گی چلیں جی یہ ہمارا بال اس کے اندر ان مسالوں کو ایٹ کر دیتے ہیں یہ ٹریٹمنٹ آپ تقریبا ہر ریسپی میں کر سکتے ہیں اس سے خوشبویں جو ہیں وہ دسکنا بڑھ جاتی ہیں ہافٹی سپون ہلدی پاورڈر جائے گا اور وان ٹیبل سپون اس میں جائے گا ادھرک لیسن کا پیسٹ یہ ہے ہمارے پاس بیسن دو ٹیبل سپون اس میں بیسن ایٹ کریں گے بیسن ہم کیوں ایٹ کر رہے ہیں تاکہ جو یہ سارے مسالے ہیں یہ فش کے اوپر جمعے رہیں اس کے اوپر بنے رہیں اور یہ آپ کو میں نظر آ رہا ہوں گا ڈیٹ شیٹ میں چلیں جی ان مسالوں کو اچھے سے کر لیتے ہیں میکس میں نے تین کیجی کا ایک پورا فش کا پیسٹ لیا ہویا کٹنگ کروا کے لیکن اب میں سوچ رہا تھا کہ اس کے لیے بڑی کڑائی میں یوز کر لوں گا لیکن آپ سب لوگوں کو پرابلم ہوگی تو اس کے لیے میں اس کی کٹنگ کر کے اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں کیونکہ نورملی گھروں میں بڑے سا اس کی کڑائی نہیں ہوتی ٹھیک ہے چار ڈگرے کر لیتے ہیں لیکن اہم بات یہ کہ آپ نے جب فش فرائی کرنی ہے تو کٹنگ یہ چپٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے گولائی میں نہیں ہونی چاہیے یہ ایک اہم بات ہے تو ماریا بھی ماشاءاللہ سے آپ ہماری آج ہمارے ساتھ کچھن میں ہیں یہ کچھ بنا رہی ہیں میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا اور یہ ریڈ شرٹ میں میں تو یہ ہمارا مسالہ ہے فش کا فشکیوں پر اس کو لگا دیتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں جناب تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہمیں ایک انام ہوتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں اچھے سے صحیح سے مسالوں کو لگائیے گا فش کے اوپر یہ دیکھیں کہیں سے بھی کوئی جگہ خالی نہیں رہنے چاہیے اب یہ مسالہ لگیا ہے فش کو اگر تو آپ کی فریش فش ہے تو آپ نے کم سے کم ایک سے دو دن اس کو رکھنا ہے ایک دن تو کہیں نہیں گیا اس سے کم نہیں رکھنا اور اگر آپ کی فش تین دن دو دن پرانی ہے فریزر کی تو اس کو آپ فوراں بھی یوز کر سکتے ہیں اب اپنے پیارے سے تبے کے اوپر ایک تہائی کپ لیں گے کوکنگ آئل کا اور جب تک یہ گرم نہ ہو اس کو ہم یوز نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ گرم ہو چکا ہے اب دھیان سے دیکھئے گا جو سکن والا سائیڈ ہے فش کا اس کو آپ نے نیچے کر کے بہت پیار کے ساتھ رکھنا ہے آئل کے چھینٹے اڑ جاتے ہوتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں دور آپ پیار سے یہ نہیں جی تو اب آپ نے اس کو دو منٹ تک بلکل نہیں چھیڑنا پہ آئل کے چھینٹے اڑ سکتے ہیں سو دھیان سے چھوٹی چھوٹی باتیں میں اس لیے بتاتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بلکل فرس ٹائم کھوکنگ کرتے ہیں تو اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بیسکس بھی بتا دی جائیں تو اس سائیڈ کو بھی ہم تقریبا دو سے تین منٹ پکانے کے بعد اس کو ہم سائیڈ پہ کر دیں گے ویری جنٹلی اینڈ سموثلی سموثلی اس لیے کیونکہ یہ نہ ٹوٹ جاتی ہوتی ہے اچھی نہیں لگتی پھر اگلا پیس جو ہے فلیم کو ہائی کر دیں گے دوبارہ اور اس کو ایڈ کر دیں گے اس کے اوپر یہاں پہ آپ کو وبلز بتا رہی ہوں گے کہ فلیم تھوڑا سا زیادہ ہے سٹارٹ میں فلیم اس لیے زیادہ کرتے ہیں تاکہ جو کوٹنگ ہے وہ سٹرانگ ہو جائے وہ اترے نا اور وہی کام تقریباً دو سے تین منٹ بات آپ نے بہت پیار کے ساتھ اس کو پلٹ دینا ہے یہ پلٹنے کا کام میں اس لیے بار بار بتا رہا ہوں کیونکہ جو توافش ہوتی ہے اس کے اندر یہ پروسیس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے چلیں جی دونوں سائٹس کو پلٹ لیا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ نے اس کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ اسی طرح پکانے ٹھیک ہے اسی فلیم کے اوپر اور یہ جلیں گے نہیں ابھی دکھاؤں گا یہاں پہ دکھر بن آٹھ نو منٹ ہو چکے ہیں اور فلیم میں لو کر چکا ہوں آپ کو آئل کے بابل سے نظر آ رہا ہوگا کہ فلیم کتنا ہے جب بھی آپ نے پلٹنا ہے تو پوری گریپ کے ساتھ یہ دیکھیں میں سلو سلو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے یہ دیکھیں اس کو ایک دفعہ پٹک نہیں دینا پٹک دیں گے تو آئل کے جو چھیتے ہیں وہ اڑکے آپ کے اوپر گر سکتے ہیں سکن غراب ہو سکتی ہے تو ان چیزوں کا آپ دھیان رکھا کریں اب اس فلیم کے اوپر آپ نے اس کو دس منٹ اور بارہ منٹ پکانا ہے تو یہ ماریا آپی جو ہیں ان کا چینل ہے ماریاں ساری فور سیکرٹس کوروہ بنا رہی ہیں پوری فیملی کے رہی ہیں ما شاہ اللہ بہت ہی شاندار خوشبو آ رہی ہیں تو یہ لیں جی مچھلیوں کو پلٹنا میں آپ کو پھر سے ایک دفعہ بتا دوں اس طرح سے یہ لیں دو نقصان ہوتے ہیں تیز پلٹنے سے ایک تو آئل کے چیٹے اٹھ سکتے ہیں دوسرے آپ کی فیش کی جو پیس ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے اور وہ ٹوٹ جائے تو آپ کی لک بلکل خراب ہو جائے گی ریسیپی کی ایسا ہے کیوں میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا جب میں ان کو پلٹ میں ڈالوں گا تب ان کی آپ فائنل لک دیکھیں گا تو یہاں پہ تقریبا 18 سے 20 منٹ ہو چکے میں نے ان کو پکا لیا ہے اور الحمدللہ یہ اندر سے بلکل کوک ہے میں آپ کو فائنل لک دکھاتا ہوں آئیے فائنل لک کی طرف فائنل پلٹ کی طرف تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاء اللہ الحمدللہ دیکھیں دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور برکتیں جو دیوس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں تو میرے پیار بیرے دوستو اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے میرے کی نام ہوتا ہے ایک پیارا سا کمیٹ اور ویڈیو کا لائک اور دیجئے اجازت اللہ حافظ